جی اسلام علیکم ناظرین زیادہ انڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زیاؤلہ صدیقی آج ہم جا وہ یہ کنو کے باغ میں آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کنو سے بوٹے جو ہیں سارے لدے پڑے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو ویڈیو کے اندر ویلوگ بھی دکھا رہے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کنو جو ہے اس کے کاشتکاری کیسے کی جاتی ہے اس کو کاشت کیسے کی جاتا ہے اس کے پودے کہاں سے ملتے ہیں کس سائز کا پودہ خرید کر لگانا چاہیے اور اس کے بعد اس کا پودہ جو اس کی کتنی عمر ہوتی ہے کتنی عمر میں جا کے یہ پھال دینا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پودوں کو بمارییں بھی طرح طرح کی اس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے کن عدوائیات کا کن سپریوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کھادیں کون سی دی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو مکمل تفصیل دیں گے کہ اس کو بماریوں سے بچاؤ کے لیے جا وہ کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے اس کو پانی ایک سال میں کتنی دفعہ جا ہوا لگتا ہے تو یہ بھائی ہیں ان سے ہم مکمل تفصیل جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی وآلیکم کیا حال چاہ رہے ہیں الحمدللہ اچھا آپ نے یہ باغ کب سے لگایا ہوا کتنی دیر ہو گئی ہے اس باغ کو تقریباً انیس سال ہو گئے ہیں انیس سال ہو گئے ہیں انیس سال انیس سال ریپیان چڑھی ہوئے دوبارہ نہ ہوئے وہ دی گارنٹی زیادہ ہون دی اس دا عمر بھی زیادہ ہون دی پتے تھوڑے گردے نے ہر اچھا لیندہ اچھا تے اینوں پودا جو نکہ ہوندہ وہ تو اینوں کی گوڑی دی یا کھا دی ضرورت ہوندی ہاں اینوں شروع شروع گوڑی کرنی ہوندی چار سال لگر تار گوڑن ہوندہ ڈی 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 ڈ دینا شروع کر دیندہ تین سال تو پھال دینا شروع کر دیندہ پھر ان کے پجاہ سال تک پھال دیندہ اگر اچھی حفاظت کیتی جائے میند کیتی جائے بائی بیمباری ہیں تو دو نمبر کھادا تو بچے رہے دو نمبر سپریما تو بچے رہے اچھا جڑا لیگل طریقہ ہے لیگل طریقہ ایک اکڑ دے وچھے جڑا تو سی پودے لگان دے ہو کنے فاصلہ آپ پس چھے ایک پودے دے دوسرے پودے دے کنے فاصلہ ہونا چاہیے اٹھارا تو بائی فٹ اٹھارا تو بائی فٹ تے ایک کنی ایریے چھے پھلاو کر دے ایک پودے دے پھلاو جڑا ہے گیرہ اسنو اسی آدیاں پندرہ بائی پندرہ ہوندہ پندرہ بائی پندرہ اچھا تے ایک اکڑ تے توڑے کنے اخراجات آن دینے توڑے سالانہ سالانہ ایک اکڑ تے تقریبا پچاس ہزار ہمارا خرچہ آتا ہے اس کی خوراک وہائی پانی تو بچت کتن ہی آجاتی ایک لاکھ ایک لاکھ کا ایک اصل قیمت تو بظہر کرتی ہیں فیکٹریوں وہ کرتی ہیں یا بارکیٹ والے کرتے ہیں زمیداروں کو تو ادھر فیکٹری کا ریٹ آٹھ سو ہوگا ناؤ سو ہوگا ہم سے چھ سو میں خریدیں گے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ اس کو سال میں کتنے پانی دینے پڑتے ہیں سال میں اس کو اچھے پانی دینے پڑتے ہیں اور ایک اکڑ کے اندر جو لیگل طریق ہے اس کے مطابق ایک اکڑ کے اندر کتنے پودے لگانے چاہیے ناؤ کنال کا اگر اکڑ ہے تو پھر اس میں سو لگے گا اسی بھی لگاتے ہیں اکاسی بھی لگاتے ہیں اچھا تو یہ ایک کیسا کاروبار ہے نفع بخش کاروبار ہے اچھا کاروبار ہے بہت ہی اچھا کاروبار ہے اگر گورنمنٹ کمپنیاں یا مارکیٹ مارکیٹیں ایفیکٹنیاں جو تاون کریں اگر وہ زمین دار کو ایڈوانس دیں یا سولتے دیں فیسیلٹیز دیں تو بہت زیادہ نفع بخش ہو ساتھ ہیں اس کو جو موزی قسم کی بماریاں ان کو لگتی ہیں وہ کون کون سی بماریاں زیادہ مشہور ہیں جو ان کو لگتی ہیں کہ یہ پھل بھی باز جگہ پہ دیکھا جھڑ جاتا ہے چیزے پتے جو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کون کون سی بماریاں اور ان کے لیے کن کن سپریوں کا عدویات کا استعمال کرنا چاہیے ایک تو پتہ لپیٹ بماری ہے جو ابتدا میں جب یہ اس کی کمپلنٹ نکلتے ہیں ابتدا میں وہ شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے عاموں پولیٹرین سیر ایزہ پیان وغیرہ استعمال کرتے ہیں نیس اویرکا کافی مہنگا ہے سپری لیکن اس میں کچھ ریزالٹ اچھا ہوتا ہے اور یہ پھل گرتا ہے یہ پھل گرتا ہے یہ بھی ایک ویرس کی کم قسم ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی افیکٹیو سپری مل جائے بروقت تو یہ روک فام کی تھی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ کتنے عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں یہ باہ کا میں بیس سال سے کر رہا ہوں بیس سال سے کس میں ابھی ہیں ہاں اس میں ہے کس میں یہ کنو ہے کنو میں بھی تین کوالٹیز ہوتی ہیں ایک نسل ہوتی ہے وہ چھوٹا پودا ہے اس میں جب پیمد لگاتے ہیں وہ آنکھ لگاتے ہیں دوسری ہوتی ہے وہ کلم کی شکل میں وہ پیمد کرتے ہیں وہ بوٹے ناکس ہوتے ہیں وہ پودا ناکس ہوتا ہے اس کے عمر بھی تھوڑی ہوتی ہے اور پھل بھی تھوڑا دیتا ہے یہ جو آنکھ والا ہے یہ بہنت طلب ہے ہم نے نسل ہوتی بنائی تھی ہم نے خود ان کی پیمد لگائی تھی اور سب آنکھ والے پودیں ان کی پیمدی زیادہ ہوتی ہیں خوبصورت بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا گیرہ بھی پھیلاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے اچھا زیادہ پھل کے حضور کے لیے ان کو کون کون سی خاد ڈالی جاتی ہے ایک سال میں ان کو فی اکڑ فی اکڑ بارہ پوریوں دینی شاہی ہیں جس میں دو پوٹاش دو نائٹروفار دو ڈی اے پی اور سپریے جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کرتے ہیں یا ویسے بھی کرتے رہتے ہیں نہیں مطابقار ہفاظتی سپریے ہوتا ہے جب باغ خالی ہو جاتا ہے تڑھائی ہو جاتی ہے اس میں سپریے پہلے ہفاظتی لگھانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے ایک تونا نیلات ہوتا ہے یوں کاپر بولتے ہیں وہ بھی فلڈ کرتے ہیں خرچہ تو کافی ہے تو کس موسم میں اس کے پھول لگنا شروع ہو جاتا ہے درفتوں کو ربری میں لگنا شروع چھو پریومے تو ٹو پھول لگنا شروع ہوتا ہے تو کتنی مہینے کے بعد مارٹہ تیار ہو جاتا ہے پھول لگنے کے بعد پھول لگنے کے بعد چار ماہ بعد مارٹہ تیار ہو جاتا ہے ان کے توڑنے کے قابل ہو جاتا ہے توڑنے کے قابل ہو جاتا ہے جی ناظرین آپ کو ہم کنوں کے بارے میں مکمل بھائی تفصیل بتا رہے تھے کہ کنوں کا باغ کیسے لگانا چاہیے کس طرح کے پودے خریدنے چاہیے اور ان کی ایک اکڑ کے اندر ان کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے ایک اکڑ کے اندر ایک سو بودہ لگانا چاہیے اور پھر اس کے حفاظت کے لیے بیماریاں ترہ ترہ گئی آتی ہیں ان کے لیے کونسی دوائیات استعمال کرنی چاہیے یہ مکمل ہے میں تفصیل بتا رہے تھے تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائج کریں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملے گئے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے ہم آپ سے جاز چاہتے ہیں اللہ حافظ